تے شکرطار پور صاحب لانگے دے سماغوں وچ پاکستان گئے پارا سرکار دے نمائندے کیندری منطری ہر سمرتکور بادل اتے کیندری راج منطری ہردیب سنگھ پوری واپس پر اتا ہے ہنے اس موقع کیندری منطری ہر سمرتکور بادل نے اٹاری واگا سرخت تے گل بات کر دیا نال لے آندے پرشادے بھی پترکار آمچ وندے انہوں نے پاکستانی پردان منطری تے کشمیر بارے دیتے بیانتے ٹپنی کر دیا گیا کہ کشمیر ہمیشہ پاردہ ہی اٹوٹ حصہ رہے گا پاکستان پردان منطری والوں شکرطار پور صاحب لانگے دا کریڈٹ نفجول سنگھ سے دونوں دیتے جانتے کیندری راج منطری ہردیب سنگھ پوری نے کہا کہ اجے ہی کم صرف ایک وقتی والوں نہیں کتے جا سکتے دوے دیتے شادیاں سرکاراں والوں فیصلہ لے جانتے اس لانگے دا کام شروع ہو سکے پہلے تو آج جو ایک بہت ہی ہمارا ایک ایتحاسک سیخ دھرم کے لیے ہمارے پنجاب کے لیے اور سیخ کمیونٹی کے لیے ایک بہت ہی ایتحاسک بھی جو شبد ہے وہ پوری طرح کیپچر نہیں کرتا اور میں اپنے آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک گروہ کا ششیہ ہونے کے ناتے میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آج موقع ملا وہاں پہ جا کے متھا ٹکنے کا ہم نے جو چھبیس تاریخ کو دیرہ بابا نانک میں ہماری طرف سے وہ جو نی پتھر ڈالا تھا اور آج اٹھائیس تاریخ کو گردوارہ کرتارپور صاحب میں ہو گیا ہے اس سے ایک چیز آیا ہے کہ جو لانگا یا کوریڈور یہ مانگ جو ہماری طرف سے پچھلے پتیس سال سے آ رہی ہے اور مجھے آج مجھے کچھ دنوں سے معلوم تھا آج میں نے کنفرم کیا ہرسمرت جی سے بات کر کے کہ نائنٹی نائنٹی نائن میں جب واجپائی جی گئے تھے اس سمیں صدار پرکار سنگھ بادل اس ڈیلیگیشن میں تھے لاہور جب گئے تھے انہوں نے یہ بات اوفیشل ٹاکس کے دوران یہ اٹھائی تھی تو دیکھتے ہیں کہاں سے یہ نائنٹی نائنٹی فائی سے مانگ چلی آ رہی ہے نائنٹی نائن میں یہ اوفیشلی ریز ہوئی ہے اور اب نومبر دوہزار اٹھارہ میں جا کے یہ بات آگے بڑی ہے اور دونوں دیشوں کے بیچ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سات مہینے سے ہماری سرکار میں کیندریہ منتری منڈل میں اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں کئی پروپوزلز تھے پر میں آپ کو یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 22 نومبر کو جو کیابینٹ کے ڈیسیزنز تھے جو اناؤنس کیے گئے ہیں جس کے بارے ہرسیمرت جی نے بھی بات کی پچھلے دیرہ بابا نانک میں اور آج بھی انہوں نے ان کے کئی وہ جو ڈیسیزنز سے ان کو دور آیا اس میں یہ کاریڈور کا جو ڈیسیزن تھا ایک بہت ہی مہتو پورا ہے دیکھئے میرے آپ بتانے دیجئے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سات مہینے سے بات چلتی آ رہی ہے اس لیے یہ کہنا کی سڈنلی پچھلے ایک دو مہینے میں کچھ ہو گیا یا ایک وقتی کے کارن ہو گیا میں اس پر ٹپنی نہیں دینا چاہتا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں جس کو بھی ہماری سرکاری فنکشننگ کے ساتھ اس کا تجربہ ہے اتنے بڑے ڈیسیزنز جو ہیں کہ سلطانپور لوڈی کو ایک ہریٹیج سٹی بنایا جائے گا جس میں سمارٹ سٹی پرنسپلز پہ اور وہاں پہ سپیشل ٹرینز رن کی جائیں گی یہ کاریڈور بنایا جا رہا ہے یہ ایک دو دن کے فیصلے نہیں ہے کئی مہینوں کے سوچ وچار کے بارے اور اس لیے میں سب پہلے ہمارے پردھان منتری کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں جن کے نتریتو میں جن کی ڈیسائیسیو لیڈرشپ سے یہ فیصلے لیے گیا ہماری طرح سے اور اس سے زیادہ جنہوں نے یہ پرپوزل رکھے ہر سمرت جی میرے کو مجھے بتا رہی تھے کہ پنجاب کی ویدھان سبہ سے یہ پرپوزل پہلے گیا تھا دوزار دس میں اور اس سمہ ہماری جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی ڈاکٹر منمون سیم جب پردھان منتری تھے انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی نے شاید یہ کہا کہ اس کے لیے ابھی می بھی ٹائم is not ripe اور اپرچون تو یہ بڑی پرانی چل رہی ہے پر ہماری کمیٹی کی مانگ تھی اور یہ بہت زوروں سے ابھی اس کو دھرائیا گیا تو اس لیے پہلے میں جن جنوں نے بھی اس کا سمرتن کیا ہے جنوں نے یہ پرپوزل ٹےہ کپ کیا ان کو دھنیواد کرنا چاہا بابے نانک کا بھلاوا جب صدہ آیا تو آج اس دھرتی میں پہلی باری یہ گئے اور پہلی باری میں گئی اور ہمارے جیسے کتنے کروڑ اور ہیں جن کی یہ آستہ ہے کبھی پہنچ نہیں پائے آج دربار صاحب کا جل لے کے پویتر سروور کی مٹی لے کے جس کی نیو دربار صاحب کی میاں میر جی نے رکھی تھی وہ جب ادھر وہاں پہ اس کا کوریڈور کا نیو پتھر کا ادھگاٹن ہوا تو وہیں پہ وہ سروور کا جل اور وہ مٹی کی جو نیو امن شانتی بھائی چارک سان چو ورنہ کو سانجا جو ہمارا دیواز صاحب ہے یہ کوریڈور بھی اب یہ رشتوں کو اس طرف لے کے جائے تو کیا ہوگا میں سوچتی ہوں کہ بابا نانک جب رضا ہوئی جب ان کا آشیرواد ہوا تو جو ستر سال کی مانگ وہ پوری ہوتے جو نظر آ رہی ہے تو اس مالک کے دربار میں تو سب کچھ سفل ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی